بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس کے ذریعے انسان کی بے شمار دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہوتی ہیں لیکن یہی مال امتحان اور عزمائش بھی ہے اور کبھی یہی مال کسی کے لیے فتنہ اور فساد کا سبب بھی بن جاتا ہے یعنی مال و دولت رحمت بھی ہے اور زہمت بھی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی مال و اسباب کو اپنا فضل قرار دے کر اسے جائز طریقے سے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ انسان راحت سکون عزت اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اسلام میں مال و دولت کمانے کو ناپسندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھا گیا بلکہ رزق حلال کے لیے محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب قرار دیا ہے اپنا پسندیدہ بندہ بنایا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں رزق کے حوالے سے دولت کے حوالے سے ایک قرآنی آیت کا عمل لے کر آپ لوگ کی حدبت میں حاضر ہوئے ہیں جسے افتاری کے وقت روزانہ صرف ایک بار پڑھ لیا کریں آپ کے گھر میں رزق کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی مال و دولت کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو دولت سے نواز دیں تو آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی ناظرین قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس کتاب سے ہدایت اور فائدہ انسان تب ہی حاصل کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑے گا اس کی تلاوت کرے گا اس کا متعلیہ کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت اور مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کا احتمام کیا کرو ایسا کرنا اسے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا مسلمان ہونے کی حصیت سے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی پاک کی زبان مبارک سے نکلے ہر لفظ کے سچے اور درست ہونے پر یقین رکھیں اور ان کے احکامات پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیاوی زندگیاں خوشگوار گزر سکیں اور آخرت میں بھی اللہ ہمارے ایمان سے خوش ہو حضور پاک نے نہ صرف پوری دنیا کے انسانوں کو اچھے اخلاقیات کا درست دیا بلکہ ایسے عمال بھی بتائے جن پر عمل کر کے ہم اپنی روز مرہ زندگیوں میں سکون پیدا کر سکتے ہیں نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ بکرہ کی پہلی چار آیات پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اور پھر سورہ بکرہ کی آخری تین آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو رزق کی تنگی نہیں آتی اور نہ ہی اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے اور آج کی اپنی اس ویڈیو میں افطاری کے وقت کے حوالے سے آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت بتانے جا رہے ہیں وہ آپ آیت مبارک نوٹ فرمالیں آپ نے روزہ افطار کرنے سے پہلے روزہ کھولنے سے پہلے قرآن پاک کی ایک سورہ مبارک ہے سورہ تاہا سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو بتیس کو جو آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں سورہ تاہا کی آیت نمبر ایک سو بتیس کو آپ نے صرف ایک بار روزہ افطار کرنے سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے اور سارا رمضان یہی عمل کرنا ہے کہ روزہ افطار کرنے سے پہلے صرف ایک بار پڑھ لیا کریں پھر دیکھیں آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی اور اتنی برکت آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی اس آیت مبارک کے عمل کے کرنے کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے وعدہ رزق پر مکمل بروسہ رکھنا چاہیے اور حصول رزق کے لیے مال و دولت کمانے کے لیے حلال طریقہ استعمال کرنا چاہیے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ پر بروسہ رکھے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے لہٰذا جب بھی مومن مسلمان اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں تو آج کی یہ قرآنی آیت کا عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ منثابت ہو سکتا ہے چھوٹی سی آیت ہے روزہ افطار کرنے سے پہلے صرف ایک بار پڑھ لیا کریں انشاءاللہ اس ماہ رمضان میں ہی آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی میں امید کرتا ہوں سارا خیار رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ